حق کیا ہے جس کو اتباہ کا حق دیا گیا وہ حق ہے اللہ حق ہے نبی حق ہے صحابہ حق ہے ان کے اتباہ کرو یہ حق ہے اور ان کی باتوں کو دوسرے تک پہنچایا کرو مسلمانوں یاد رکھو یہاں پر اگر تم تیس کروہ مسلمان ہو تو سو کروہ غیر مسلم کے ہمدردی کے لیے خیرخواہی کے لیے ان کو جنت میں جانے کے لیے پرادیس کے راستہ بتانے کے لیے اچھے راستہ اچھے رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں رکھا ہے ان سے نفر کرنے کے لیے نہیں ان سے بیر رکھنے کے لیے نہیں ان کو مارنے پیٹنے کے لیے نہیں ان کے ساتھ کسی طرح کے غلط کام کرنے کے لیے نہیں اسلامیت کہتا ہے یہ تیس کروہ مسلمان یہ جو ایک سو کروہ غیر مسلم ان کے ساتھ خیرخواہی حمدردی بھائیچارگی اور دوستانہ تعلقات تاکہ تمہارے ذریعے سے ان کو فائدہ ہو ان الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مدل له و من يدلل فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفته و نفته و لتكملوا العدة و لتكبروا اللہ على ما هداكم و لعلكم تشکرون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر و للہ الحمد حضر نگرامی خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے اس رب کریم کا بے انتہا کرم و امتنان ہے اس نے ہم تمام کو اپنی زندگی کا ایک اور موسم بہار مغفراتوں رحمتوں سعادتوں اور برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ کی جتنی شکر گزاری کی جائے کم ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اللہ مبارک و صلی و صلیم على نبینا محمد و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبیہم بحسان الہم الدین حاضرین آج ہم لوگ اسلام کی ایک اہم عید عید الفطر منانے کے لیے یہاں پر جمع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِیدًا وَهَذَا عِیدُنَا ہر قوم کی الگ الگ عیدیں ہوتی ہیں تہوار ہیں مگر یہ ہماری عید ہے جو کہ مثالی ہیں ہماری دونوں عید ہیں اور اسلامی اعتبار سے صحیح اسلام کے اعتبار سے اسلام کے پاس دو ہی عیدیں ہیں عید الادھا اور عید الفطر دو کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری عید نہیں ہے چاہے لوگوں نے جو بھی بنا لیا ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے بنایا ہوا ہے اسلام کی نظر میں دو ہی عیدیں ہیں اور ان دو عیدوں کو کیسے منایا جاتا ہے پہلے یہ جو منا رہے ہیں عید الفطر ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں نیکیوں کے موسمیں بہار مختلف طرح کے نیک کام سیام تیام تلاوت صدقات خیرات خیر سگالی خیر خائی ہر طرح کے نیکیوں کے بعد رات میں جات کر عبادت و بندگیہ راتوں میں اٹھنا عبادت کرنا شب قدر کو ڈھونڈنا ذکر و اسکار کرنا مختلف طرح کے نیکیوں کو انجام دینے کے بعد یہ عید ہم مناتے ہیں اور اللہ تعالی نے رمضان روزہ کے احکام مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلِتُ اُکْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُ اُقْبِّرُ اللَّهِ عِدَّت یعنی گنتی کو مکمل کر لینے کے بعد انتیس یا تیس جو روزے رکھتے ہیں اس کو مکمل کر لینے کے بعد وَلِتُ اُقْبِّرُ اللَّهِ اللہ کی قبریائی بیان کیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ قبریائی بیان کیجئے اور یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ تُو نے ہمیں ہم پر احسان کیا ہے ہم کو توفیق دی ہے اگر تُو توفیق نہ دی ہوتی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اللہ تیرا شکر ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکریہ ادا کرو رمضان کے روزے قیام سیام تلاوت شب قدر کی تلاشی شب باشی اور دیگر جتنے عبادات اور نیکیاں ہیں ان سب کا مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ایک مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ شکر کس کو کہا جاتا ہے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو اللہ نے وقت دیا فرصت دیا دولت دیا عہدہ دیا منصب دیا آل دیا اولاد دیا جو بھی دیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو غلط چیزوں میں استعمال مت کیا کرو اگر تم نے اپنے وقت کو دولت کو عہدہ کو منصب کو آل کو اولاد کو غلط چیزوں میں استعمال کرو گے آپ کا بھی نقصان ہوگا آپ کے آخرت دی برباد ہوگی اور دوسروں کو بھی نقصان ہوگا قوم و ملت کا بھی نقصان ہے ملک اور وطن کا بھی نقصان ہے اس لئے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ہر اعتبار سے رب کی مرضی کے مطابق رب کی نقصان نقصان کو استعمال کرو ایک مہینہ ہم نے ہر طرح کی نقیاں کیے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے سہد دی فرصت دیا موقع دیا بعد میں بھی یہ عبادات انجام دینا چاہیے بعد میں عبادات انجام دو گے تو گویا کہ تم نے شکر گزاری کیے ہیں اور اگر ہم نے رمضان کے رخصت کے ساتھ ساتھ عیدگاہ کے عبادت کے ساتھ ساتھ ہم نے چھوڑ دی تو یاد رکھی میرے بھائیو یہ عبادات یہ نقیاں عید تک نہیں بلکہ موت تک ہے اللہ تعالیٰ نے سرہ حجر کی آخری آت نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ کے عبادت و بندگی موت آنے تک کرتے رہو عبادات اور نقیاں عید تک نہیں بلکہ موت تک کرتے رہنا یہ پہلا پیغام یہ شکر گزاری ہے رمضان اور روزے اس کی نیکیوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ نے فرمایا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ حَلَيْكُمُ السِّيَامِ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پہلے والو پر فرض تھا اور یہ روزہ یاد رکھیئے یہ جو سیام یہ فاسٹنگ صرف اسلام میں نہیں اسلام کے علاوہ جتنے آسمانی مذہب رہے ہیں ان سب کے پاس یہ فاسٹنگ اور روزہ ہیں اور رہا ہے اور آج باقاعدہ میڈیکلی پروفڈ ہے کہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں لام کچھ اور ہے کہ کوئی ڈائٹنگ کا کچھ اور کا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہے واقعی معنی میں اسلام کے جو عبادات ہیں اسلام کے جو تہوار ہیں اپنوں کو پرائے کو غیروں کو سب کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے رمضان کے آنے کے انتظار اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالی سب پہ کرم کرتا ہے کتنے لوگوں کے تجارت اور کاروبار میں چار چاند لگتا ہے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے مالدار کو غریب کو چھوٹے کو بڑے کو اپنوں کو پرائے کو غیر کو سب کو فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو اسلام کی عبادات ہم نے کی ہے دیکھیں رکو میں پن راپ سائلین سجدے میں پن راپ سائلین تشاہد میں پن راپ سائلین اس کے ذریعے سے یاد رکھئے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں عبادتوں کے ذریعے سے تکلیف دینا مقصد نہیں ہے عبادتوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالی کے یہاں پر اپنی حاضری دیتے ہیں اور رب جو خالق حقیقی ہے مالک حقیقی ہے مدبر کائنات ہیں ساری دنیا کا نظام ہی چلاتا ہے سب کا خالق وہی ہے سب کا مالک وہی ہے سب کا پالنہار وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا جس کو کبھی مرنا نہیں ہے اور جو ہمیشہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اسے رب کی عبادت ہونی چاہیے اور جو موت آ جائیں جو ختم ہو جائیں جو بیمار پڑ جائیں جو محتاج ہو جائیں وہ رب نہیں ہو سکتا ہے اسلام یہ کہتا ہے اسے رب کی تم عبادت کیا کرو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقیور پر ازگار بن جاؤ تقوی کیا ہے تقوی یہ ہے کہ آپ رکاوت کھڑا کریں جہنم اور اپنے بیچ میں یہ راستہ جہنم میں لے جانے کا ہے یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے یہ راستہ جنت میں جانے کا ہے یہ کام ہمیں انجام دینا ہے کسی کو تقوی کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کی تعلیم دی ان پر عمل کرنا اللہ اس کے رسول نے جن باتوں سے روکا ان سے رک جانا یہی اصل تقوی ہے میرے بھائیو اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤ کسی جگہ پر بیٹھ جا کے دنیا کمانا اور دنیا کے علوم و فنون سیکھنا اور دوسرے کام کرنا رشتہ دار و اقارب کے حق ادا کرنا یہ اسلام نہیں کہتا بلکہ ان کو انجام دو ایسا نہیں کہ سب کو چھوڑ چھار کے کونے میں مولے میں بیٹھ جاؤ اسلام یہ کہتا تقوی یہ ہے کہ دنیا میں رو دنیا میں ہر کام کرتے ہوئے کاروبار کرو حرام سے بجھ داؤ تجارت کرو حرام سے بجھ جاؤ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرو اپنوں کے پرائے کے غیروں کے سب کے حقوق ادا کیا کرو ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ یہی ہے ایک جملے میں حقوق اللہ اللہ کا حق خالق کا حق ادا کرو اور اللہ کی مخلوقات جتنے کریشنس ہیں سب کا حق ادا کرو اسلام یہ کہتا ہے ہر ایک کا حق ادا کیا کرو یہی اصل تقویٰ ہے میرے بھائیو حصول تقویٰ اور اسی طرح سے شکر اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام ان کے ذریعے سے یہ پیغام دیتا ہے کہ تم سبر کرنا سیکھو یہ روزہ رمضان کے جو روزے ہمیں کیا سکھاتا ہے سبر سکھاتا ہے تمہارے سامنے حلال کھانا موجود ہے وقت نہیں ہوا تم کھانے سکتے ہو بی بی حلال ہے تنہائی میں ہو اللہ نے کہا کہ تم استعمال نہیں کر سکتے ہو تو رک جاتے ہو اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہو یہ سلف کنٹرول اسلام سکھاتا ہے رمضان کے روزے کے ذریعے سے اپنے دل کو بخیلی اور دیگر آلائشوں سے پاک ساپ کرو صدقات و خیرات کیا کرو صدقت الفطر دیا کرو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو اسلام یہ سکھاتا ہے اگر تم اس کا پیغام لے کے آگے بڑھو گے سبر تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اہی ایک سورہ جس میں سبر کی تلقین دی گئی ہے وہ بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا اور اسی کو کہا جاتا ہے استقامت ڈٹے رہنا جمع رہنا استقامت دکھانا ثابت قدمی دکھانا اللہ کے راستے میں پہار آ جائے مسائل کھڑے ہو جائے آنڈھیا چلیں طوفان آ جائے یاد رکھی جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی اسی کے لیے ہونی چاہیے قل انہ صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتل اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ لا شریک اللہ و بذالک عمرتو اول المسلمین اور میں سب سے پہلے مسلمان ہو مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرندر کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے مسلمان وہ ہے نبی نے فرمایا جو اپنی ذات سے اپنی اداوہ حرکات سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے آئیے میرے بھائیو یہ استقامت کس کو کہا جاتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے ابھی ہم نے آپ نے سنا ہے دوسی ذکات میں نے پرها سورہ فصلت کی آیتی اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزِلَا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم رمضانی نہیں ربانی بننا ہے رب ہمیشہ ہے رب کی عبادت ہمیشہ ہونی چاہیے رب ماننے کے بعد تسلیم کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ گئے جم گئے کچھ بھی ہو جائے اس سے ہٹے نہیں دیگر حالات میں اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتا ہے غیب سے حفاظت فرماتا ہے اور کہتا کہ ہم دنیا میں تمہارے دوست تھے آخرت میں دوست رہیں گے جنت کی بشارت قبول کر لو وہ جنت جہاں پر تمہیں ہر چیز مل جائے گی اگر آخرت میں جنت میں من مانی زندگی چاہیے ہر چیز چاہیے اسلام کہتا ہے دنیا میں من مانی زندگی نہیں رب چاہی زندگی گزارو رب نے جیسے کہا ہو اسی زندگی گزارو اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرو حرام خواہشات کو کنٹرول کرو جائز خواہشات کو پورے کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ خواہشات کو سارے کے سارے دفن کرو حلال کو استعمال کرو حرام سے بچ جاؤ بڑا فائدہ ہوگا اور رب کریم کی طرف سے غفور و رحیم کی طرف سے ہماری مہمان نوازے ہوگی حاضرین آج کے جو حالات اور ماحول آپ دیکھ رہے ہیں پریشانی ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے ظلم و ستم ہے عدل انصاف کا خون ہے آپ یاد رکھئے ساری تعلیمات اسلامی کو میں نے ایک جملے میں کہا اللہ کا حق خالق کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق یعنی ہر طرح کی مخلوقات کریشن کا حق ادا کرو ایک لفظ میں اگر ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ پیش کرنا ہو تو وہ ہے عدل عدل انصاف آپ عقیدہ میں عقیدے میں عدل انصاف کو بتایا کرو عدل انصاف دکھایا کرو اسی طرح سے آپ نماز پڑھ رہے ہو کہا کہ اس میں بھی عدل ہونا چاہیے دو بی بی ہیں عدل کرو اولاد کے درمیان عدل کرو حاکم محکم کے ساتھ عدل کرو محکم حاکم کے ساتھ عدل کرے استاد ٹیچر کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہر ایک پڑوسی پڑوس کے ساتھ ماں باپ اولاد والدائیں ہر ایک دوسرے کے ساتھ عدل کیا کریں یہاں تک اسلام کہتا ہے بولو تو انصاف کے ساتھ بولو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کیا کرو کبھی نہ انصاف ہی نہیں ہونی چاہیے اسلام نے کہا دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل انصاف سے نہ ہٹانے پائیں کسی قوم کی دشمنی عدل انصاف سے نہ ہٹانے پائیں بلکہ یہ تقوے کی قریب بات ہے تقوی یہ ہے لعلکم تتقون کہ تم عدل کیا کرو عدل یہ ہے اللہ کا حق اللہ کو دو بندوں کا حق بندوں کو دیا کرو دشمن کے ساتھ بھی تم عدل انصاف سے کام لیا کرو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ اسلام نے صاحب اکرام نے ہمارے ہیرو نے کیسے عدل کیا ہے خیبر فتح ہوا اور وہاں ان کے ساتھ جو سخت جانی دشمن مسلمانوں کے ہر طرح سے انہوں نے پریشان کیا آج تک بھی پریشان کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ حاصل کیے آپ نے کہا کہ دیکھو صلح صفائی کریں گے تمہارے جان مال عزت عبروں کی حفاظت ہوگی مگر جو باغ ہے ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اس کی آدھی فصل تمہا ہے کیونکہ تم محنت کر رہے ہو اور آدھی فصل ہماری ہے جب فصل تیار ہوئی فصل تیار ہونے کے بعد جب اندازہ لگانے کے لیے بھیجا گیا تو وہاں کے لوگوں نے صحابی رسول کو رشوت دینے کی کوشش کیے کہا کہ فصل جا کے کم بتاؤ تاکہ تم آدھا لے لو ہم آدھا لے لیتے تمہارا فائدہ ہوگا کیوں تم جا کے گورنمنٹ کو دیتے ہو اسرام کیا کہتا دیکھو گورنمنٹ کو دھوکہ نہیں دینا ہے گورنمنٹ کو دھوکہ نہیں دینا ہے اس کے بعد صحابی رسول نے کہا کہ دیکھو آئے یہاں کے بسنے والو آئے خائبر کے بسنے والو روئے زمین میں سب سے زیادہ تم نے ہمیں پریشان کیا تم نے نبیوں کو قتل کیا ہمارے نبی کو قتل کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی ہم کو ستایا سب کچھ کیا روئے زمین پہ سب سے زیادہ نفرت انگیز اگر ہو تو تم ہو اور سب سے زیادہ پسندیدہ صحابہ اکرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن یاد رکھو ان کی محبت اور تمہاری نفرت اور عداوت مجھے عدل سے ہٹا نہیں سکتی ہے تمہاری نفرت اور عداوت میں تمہارا حق مار کے میں ان کو نہیں دوں گا اور نہ ہی ان کا حق چھین کے میں تم کو دوں گا اور نہ ہی میں اپنی ذاتی فائدہ اٹھانے آیا ہوں یاد رکھو انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا وہاں کے غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہوئے اسی عدل کی وجہ سے آج تک آسمان اور زمین قائم ہے عدل ہوگا انصاف ہوگا ہر ایک کو اس کا کمہ حقہ و حق ملے گا وہاں پر امن ہوگا سکون ہوگا چائن ہوگا اتمنان ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلقات آگے بڑھیں گے بھائی چارگی ہوگی اور اگر ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں کوئی کسی کے حق ماریں باپ بیٹے کے بیٹے باپ کے بھائی بھائی کے بھائی بہن کے بہن بھائی کے حاکم محکوم کے محکوم حاکم کے غالب مغلوب کے مغلوب غالب کے ایک دوسرے کے پروس پروسی کے حق ماریں اس وقت انسان تل ملاتے ہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس لئے انصاف کرو روح زمین پہ عدل کرو تو یاد رکھو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہو عدل نہیں انصاف نہیں تو دیکھو یاد رکھو یہ مہنگائی ظلم و ستم پریشانی بے روزکاری ہر طرح کی تکلیفیں آئے گی نقصان میں رہیں گے ان نقصان سے بچنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سورہ قرآن مجید کا سورة العصر میں پیغام دیا کیا کرنا ہے یہ پیغام لے کے چلے جائے اور اس پر عمل کریں ہر ایک کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے جو بھی سن رہے اپنے پرائے غیر سب کے لیے پیغام ہے اسلام سب کے لیے قرآن سب کے لیے اللہ سب کا خالق ہے اور یاد رکھو مسجد سب کے لیے ہے اسلام کی ہر چیز ہر ایک کی ہے اسلام کا عدل ہے اسلام کا انصاف ہے آپ آؤ آپ کے لیے ہر ایک کے لیے ہمارے ہر مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر طرح کے آپ آجاؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نبی کو نبی ماننے کے لیے قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سب کے لیے یاد رکھو میرے بھائیو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی معنی میں سب کے لیے تم خیرخوا بنو ویلوشر بنو کسی کے لیے بدخانہ بنو کسی کو تکلیف نہ دو اللہ نے فرمایا سرحہ سر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر زمانے کی قسم ہر زمانہ ہر وقت زمانے کی قسم کا کر کہا ان الانسان اللہ فی خسر یقیناً انسان لقصان میں گھاتے میں رہیں گے گھاتے سے بچنا چاہتے ہو چار کام کرو اللہ اللہ دین آمنو یہ بلیو ہے یہ عقیدہ ہے یہ فیت ہے ایمان لے کر آئیں اللہ پر ایمان ہو نبیوں پر ایمان ہو فرشتوں پر ایمان ہو کتابوں پر ایمان ہو آخرت کے دن پر ایمان ہو تقدیر پر ایمان ہو ایمانیت پر عمل کرو وعمل السالحات دوسرا کام نیک عمل نیک عمل میں اللہ کا حق اللہ کے بندوں کے حق ادا کیا کرو ہر طرح کے نیک کام اچھا کام کرو برا کام مت کرو اسلامی کہتا ہے برا کام کروگے تو تمہیں نقصان ہوگا تیسرا کام وطواسو بالحق جو حق ہے اس کا اس کے اس کی اس کی تم ایک دوسرے کو تلقین کیا کرو حق کیا ہے جس کو اتباہ کا حق دیا گیا وہ حق ہے اللہ حق ہے نبی حق ہے صحابہ حق ہے ان کے اتباہ کرو یہ حق ہے اور ان کی باتوں کو دوسرے تک پہنچایا کرو مسلمانوں یاد رکھو یہاں پر اگر تم تیس کروہ مسلمان ہو تو سو کروہ غیر مسلم کے ہمدردی کے لیے خیرخواہی کے لیے ان کو جنت میں جانے کے لیے پرادیس کے راستہ بتانے کے لیے اچھے راستہ اچھی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں رکھا ہے ان سے نفر کرنے کے لیے نہیں ان سے بیر رکھنے کے لیے نہیں ان کو مارنے پیٹنے کے لیے نہیں ان کے ساتھ کسی طرح کے غلط کام کرنے کے لیے نہیں اسلامیت کہتا ہے یہ تیس کروہ مسلمان یہ جو ایک سو کروہ غیر مسلم ان کے ساتھ خیرخواہی ہمدردی بھائیچارگی اور دوستانہ تعلقات تاکہ تمہارے ذریعے سے ان کو فائدہ ہو ہمارا رب قرآن مجید میں اپنا تاروخ میں قرآن کا پہلا ورث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع اللہ کون رحمان الرحیم ہے جب تمہارا رب رحمان الرحیم ہے وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے تم بھی مہربان برو ہمارے نبی کے تعلق سے کہا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ نبی کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے نبی رحمت کے امتی اللہ رحمان الرحیم کے بندے تم رحمت بن کر رہو کسی کے لئے زحمت نہ بنو اور آخری کام وَتَوَا سَوْبِ سَبْر سبر کروگے کامیاب ہو جاؤگے سبر کروگے کامیاب ہو جاؤگے یاد رکھیے قرآن نے کہا کہ اے لوگ جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں پرووک کر رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں اکسا رہے ہیں تم ان کی باتوں پہ سبر کرو تم خاما خامے روڈ پہ آنا اور جو ہے اس کا ریاکشن کرنا غلط راہوں میں چلے جانا کبھی قانون کو ہاتھ میں مت لیا کرو اسلام یہ کہتا ہے قانونی کاروائی کرو مگر قانون کو ہاتھ میں مت لیا کرو یاد رکھی میرے بھائیو یہ پیغام سبر کروگے وَإِن تَصْبِرُو وَتَتَّقُو سبر کروگے پھوک پھوک کے قدم رکھوگے احتیاط کروگے اور تقور پرزگاری اختیار کروگے اللہ سے جڑ جاؤگے احتیاط کروگے سبر کروگے لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا ان کے مقر و فرید تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا یہ پیغام ہے میرے بھائیو اسلام کا پہلا پیغام پر عمل کروگے اللہ ہر طرح کے مسائل حل کرے گا وہ ہے اقرب اس پر ربک اللہ دی خلق پڑھو لکھو آگے بڑھو ہر طرح کی چیزوں کو پڑھو اسلام کہتا آسمان کو پڑھو زمین کو پڑھو ستارے سیاروں کو پڑھو انسان ہائیوانات سب کو پڑھا کرو علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھو مسلمانوں آج وہ مسلمان جن کا پہلا پیغام اکرا تھا تم نے آج ایسے ہو کہ ایسے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی بہت پیچھے ہو گیا ہو تعلیم کے میدان میں تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری ہائی علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَعَكُ اللَّهَا علم سکھایا کہ فتنہ فساد ختم کرنا چاہتے ہو علم حاصل کرو آپ کو کسی کے بارے میں معلوم نہیں اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرو علم حاصل کرو آپ بھی دوسرے مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرو کیا ہے کیا ہے ایک دوسرے کو سمجھو ایک دوسرے کو پہچانو جانو معلوم کرو کیا ہے اس سے فتنہ فساد ختم ہوگا اسلام یہ کہتا ہے معمولی کتے کے پاس علم آ جائے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہدھد پرندہ کے پاس علم آیا اس کا مقام اونچا ہو کے درباری بن گیا تم بھی درباری چاہتے ہو سیاست قیادت سیاست جہاں بانی اور دنیا کی خلافت چاہتے ہو آدم کو بناتے وقت کہا اِن نِجَعِلُن فِي الْعَرْدِ خَلِیفَہ زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں زمین کی خلافت چاہتے ہو زمین میں تم جو ارترا کے آگے بڑھنا چاہتے ہو علم کے میدان میں آگے بڑھو علم کے بغیر نہیں ہو سکتا پہلے تم اللہ کا علم عقید کا علم توحید کا علم ایمان کا علم اتباع سنت کا علم اس کو حاصل کرو پھر دنیا اور دنیا کی علوم و فنون کو حاصل کرو اسلام کیتا فَلَاِن دُرُونَاِ الْعِبْلِ قَيْفَ خُلِقَت اور طالبوں کو دیکھو ان سب کا علم تم حاصل کرو آج مسلمان علم کے میدان میں پیچھے ہیں علم والے بن جاؤ یاد رکھو یہاں کے بسنے والے سو کرو علم کے نام پر ایک دیوی کی وہ عبادت کرتے ہیں تمہارے پاس علم آ جائے تو یاد رکھو میرے بھائیو تمہاری بھی قدر کریں گے والے اور اگر تم دھرتی پہ بوجھ ہو تو ظاہر سی بات ہے بوجھ کو سب ہٹانا چاہیں گے اس لیے تم دینے والے بنو دینے والے بنو احمد اللہ یہاں پر دیکھو اے پی جی عبدالکلام جنہوں نے دیا ہے تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ان کو لیا ہے ان کی قدر کی ہے یاد رکھو مولانا ابولکلام آزاد دیا ہے انہوں نے قدر کی ہے آج بھی کتنے مسلمان ہیں انڈیا کے بہت سارے چیزوں کو بنانے والے مسلمان ہیں سب سے پہلی چیزوں کو دینے والے مسلمان ہیں آج بھی کتنے چاری چیزوں ہیں نشانات مسلمان ہیں دیئے ان کی قدر ہوئی ہے آج تم نہیں دے رہے ہو اسی لئے ناقدری ہے دینے والے بنو علم کے میدان میں آگے بڑھو تمہاری قدر ہوگی آج بتاؤ ایک اچھا ڈاکٹر اچھا انجینئر اچھا جوہ دنیا میں علم رکھنے والا اس کی ناقدری اور ناشکری ہو رہی ہے نئی قدر ہوگی آپ ایسا سے کم تری میں امتلا مت ہو آپ آگے بڑھو انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا وطوا صحب السبر اور اس کے ذریعے سے اللہ کامیاب کرے گا دعا رب العالم ان سے اللہ تعالیٰ ہم نے رمضان میں جو عبادت و بندگیہ کی ہے اللہ تو قبول فرما علیہ العالمین سارے جو بھی ہم سب کی جان مال عزت و عابر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا علیہ العالمین جو کچھ ماننے سے رہے گا اپنی شان سے نواز دینا اور اس موقع پر پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا ایک دوسرے کو گرید کرتے تھے تو ان الفاظ کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ تمام کو سارے یہاں کے وطن کے واسیوں کو سب کو یہ پیغام عید کی مبارک بادی پیش کرتا ہو عید مبارک ہو عید کی مبارک بادی سب کو یہ جملہ جو یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بس عربوں کے جملہ ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس موقع پر ایک دوسرے سے معانقہ کرنا کوئی سنت کام تو نہیں ہے اپنا عید کی ظاہر کے لئے کر رہا تو کر سکتا ہے سنت سمجھ کے نہیں عیدگاہ سے جاتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اسی طرح سے یاد رکھئے جاتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں راستہ بدل کر جائیں اور یاد رکھئے اپنے خوشی میں سب کو شامل فرمائے رشتہ دار اور ان کے ساتھ حقوق ان کے ادا کریں کہ ان کے ساتھ بات چیتنے جائیں بات کریں ان کے ساتھ معاملہ صاف کر لیں دل صاف کر کے سب کے ساتھ مل جائیں یاد رکھیں میرے بھائیو یہی عید ہے عید اس کے لئے عید اس کے لئے جس نے نیا کپڑا پینا اس کے لئے نہیں ہے عید اس کے لئے ہے جو اللہ کے وعید اور عذاب سے ڈر گیا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو تیری عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہے گئے اپنی شان سے نواز دے اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا اللہ تو ہمارے ملک میں امن سکون انصاف اور عدل عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ اس ملک میں نفرت کی آگ کو ختم کرنا بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ تو ظالموں سے کافی ہو جانا مظلوموں کی مدد پہنچانا اللہ تو فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمانا غزہ کی مسلمانوں کی مدد فرمانا اور جو ظالموں سے کافی ہو جانا سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا اللہ جو دوسرے نہیں سمجھ پا رہے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت سے نواز دینا اللہ العالمین جو جب تک دنیا میں رکھنا امان امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخائر فرمانا اور قبر کے سالات میں ثابت قدمی عطا فرما کہ جنت الفرداؤس کا علاہ الڑیگین میں جدہ انعائق فرمانا جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا یا موجود سارے مرد و خواتین کی دلوں کی جائز مرادوں کو تمنا کو پورا فرمانا حاضرین گزارش یہ ہے کہ مسجد خلیل اللہ کے زیر اعتمام عید کا انتظام ہوا ہے مسجد خلیل اللہ کے لئے زمین کی خریداری ہوئی الحمدللہ ایک سکوئر فٹ آٹھ ہزار پانچ سو روپیہ ہے ایک مسلح پچاس پر ایک ہزار ہے اور ہاپ سکوئر فٹ چار ہزار دو سو پچاس ہے اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ تاؤن فرماتے جائیں اللہ آپ کو زائے خیر عطا فرمائے مسجد کے زمین ہے قیامت تک زمین ہوگی اور آپ کے لئے بہترین سا صدقہ ایچاریاں ہے جتنے نیکیاں ہوں گی آپ سب کے لئے یہ پیغام ہے کہ مسجد کے لئے جو زمین مختص ہیں وہ قیامت تک کے لئے مسجد کے زمین ہے قیامت تک آپ کے لئے جو فائدہ اور ثواب ملے گا کتنے بڑی بات ہے مسجد کے زمین کی خریداری کے لئے تاؤن فرماتے جائیں اور مسجد کے دیگر اخراجات ایک گاہ کے اخراجات اگرہ ہوتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ تاؤن فرماتے جائیں مسجد خلی اللہ کے زیر اعتمام تین سالہ علماء کورس خواتین کے لئے ہے شعبہ حفظ سکول پڑھنے والے بچوں کے لئے حفظ مکتب میریج بیروں اور بیتر المال ہے اس میں زکاة و صدقاتی نائد فرماتے جائیں کانسلنگ سنٹر بھی ہے مسجد یہ کمیلٹی سنٹر بھی ہے پور ہاؤس کا کام کر رہی ہے اپنوں میں غیروں میں بھی ہم نے بہت سارے راشن وغیرہ تقسیم کیا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے مسجد خلی اللہ کے لئے آپ دعا کرتے جائیں یہاں کے ذمہ داران یہاں کے ٹرسٹیان یہاں کے جو عیمہ یہاں کے خادمین یہاں کے والنٹیرز یہاں کے جو بھی ہیں اللہ ان سب کی مسلیان متعابینین اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے سب کی محنتوں کو قبول فرمائے خطاوں کو درگزر فرمائے آمین یا رب العالمین میں خصوصی شکریہ دا کرنا چاہوں گا پولیس ڈپارمنٹ کا اسپیشل تھانس ٹو پولیس ڈپارمنٹ بی بی ایم پی اور دیگر عملہ کا میں شکریہ دا کروں گا جو ساون سسٹم آلے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں یا عیدگاہ کے جو پرمیشن دیئے یہاں کے جو کارپوریٹر ہیں اور آزو بازو جو پروسی ہے نیبرز ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں نیبرز آپ نے ہماری آوازوں کو ان کو برداشت کیا ہے اللہ آپ کو بھی برداشت کریں اللہ تبرکتہ اللہ آپ کو ہدایش سے نوازیں اور آپ کو بھی آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں خاص طریقے سے اسی طرح سے جو پاکی صفائی کیے بی بی ایم پی عملہ ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبل اللہ مننا ومنکم سبھانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہی اللہ استغفرکتو بی علیکو صلی اللہ نبینا محمد